اسلام علیکم ناظرین حق سپیشل کے ساتھ میں ہوں عریشہ صغیق ناظرین سیاسی لحاظ سے آج کا دن بھی انتہائی اہم رہا ہے تحریک عدم اعتماد نے سب کو امتحار میں ڈال دیا ہے بڑی تبدیلیاں بڑے فیصلے وزیراعظم عمران خان نے اپنی حکمت عمدی تبدیل کر لی ہے عمران خان نے نوجوانوں کو اتجاج کی کال بھی دے دی ہے دوسری جانب شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عمران خان قوم کو تقسیم در تقسیم کرنے کی سازش میں ملوثیں امریکہ کے حوالے سے آرمی چیف کا بھی بیان سامنے آیا ہے اور آپوزیشن اور حکومت دونوں ہی جیت کے لیے پرعظم ہیں ایک دوسرے پر الزمات کا سلسلہ بھی جاری ہے کل اس کا فیصلہ بھی ہونے جا رہا ہے ناظرین آج کی لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال کیسی رہی اس پر ناظر ڈالتے ہیں اور سب سے پہلے بات کریں گے عمران خان کی بدلتی حکمت عملی پر وزیراعظم عمران خان نے ملک بر کے نوجوانوں کو اتجاج کی کال دیتے ہوئے کہا کہ اتجاج آپ کا حق ہے نوجوان میرے لیے نہیں بلکہ ملک کے مستقبل کے لیے اپنی آواز بلند کریں پلین تیار کر لیا ہے کل اپوزیشن کو شکست دے کر دکھاؤں گا آن لائن سوالات کے جوابات دینے سے قبل انہوں نے ٹی وی پر کہا کہ سیاستدانوں کی بکروں کی طرح نلامی ہو رہی ہے بیرون ملک سے سازش ہو رہی ہے آج قوم کا فیصلہ کرنا ہے وہ کس سمت جائے گی اگر نوجوان چپ بیٹھے رہے تو وہ برائی کا ساتھ دیں گے آپ سب اپنی آواز بلند کریں میرے لیے نہیں بلکہ اپنے مستقبل کے لیے کیونکہ اس وقت پاکستان کے مستقبل کی جنگ لڑی جا رہی ہے عمران خان نے آج اچانک اپنی حکمتی عملی تبدیل کر لی جس میں وزیراعظم عمران خان ارکان سمیت قومی سملی جلاس میں شرکت کریں گے یاد رہے کہ وزیراعظم عمران خان نے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے شیڈیول قومی سملی کے جلاس میں اپنے ارکان کو جانے سے منع کر دیا تھا تاہم اب فیصلہ ہوا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے ارکان کل قومی سملی جائیں گے ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے ارکان قومی سملی عدم اعتماد کے خلاف ووٹ دیں گے جبکہ وزیراعظم عمران خان بھی کل قومی سملی اجلاس میں شرکت کریں گے اس کے ساتھ ہی ساتھ عمران خان نے تحریک عدم اعتماد کے بعد اسملی سے استیفہ دینے کے آپشن پر غور شروع کر دیا ہے تحریک عدم اعتماد میں حکومت کو ناکامی کی صورت میں وزیراعظم عمران خان اسملیوں سے استیفہ دینے کا کارڈ استعمال کر سکتے ہیں ناظرین دوسری طرف بات کریں گے شہباز شریف کی جن کا کہنا ہے کہ عمران خان قوم کو تقسیم در تقسیم کرنے کی سازش میں ملوث ہے وزیراعظم عمران خان چکست ماننے کو تیار ہی نہیں اسی طرح وہ قوم کو تقسیم در تقسیم کرنے کی سازش میں ملوث ہے اسلامباد میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ عمران خان کی غیر جمہوری سوچ کو آئین کے مطابق دفن کیا جا سکے عمران خان آپ آئین اور قانون کے خلاف راستہ اپنا رہیں آزاد قوم کی طرح زندہ رہنا ہے تو ہمیں کشکول کو توڑنا ہوگا ہمیشہ کہا خود انساری نہیں ہوگی تو آزادی نہیں ہوگی انہوں نے کہا کہ عمران خان اپنے طرز عمل اور دھمکیوں اور اپنے خواریوں کو اکسا رہے ہیں عمران خان کو تحریک ادم اعتماد میں شکست کے بعد دھمکیوں کا جواب دینا ہوگا شباز شریف کا یہ بھی کہنا تھا کہ تمام عمران کو ووٹ ڈالنے کا حق ہے اور اعترام کیا جاتا ہے امید ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ووٹ کا حق دیا جائے گا شباز شریف نے اپنے بیان کی وضاحت کی ہے کہ بیکاری اپنی مرضی نہیں چلا سکتے یہ بات پہلے بھی کئی بار کر چکا ہوں میرے بیان کا تعلق مشرق سے ہے نہ مغرب سے کوئی قوم معاشی طور پر آزاد نہیں اس کی آزادی کوئی مائنی نہیں رکھتی عمران خان جو بھی باتیں کرتے ہیں وہ ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے دوسری جانب آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے کہا ہے کہ کیم پولٹکس پر یقین نہیں رکھتے چین امریکہ دونوں سے اچھے تعلقات ہیں آرمی چیف نے مزید یہ بھی کہا کہ یوکرین پر حملہ افسوسناک ہے اسلامباد میں سیکیورٹی ڈائلاؤگ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ ہتے کی سیکیورٹی اور استحقام ہماری پالیسی کا حصہ ہے ملک کی حوشحالی ترقی اور امن ہماری ترجیح ہے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے نوے ہزار جانے قربان کی پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف مسالی کامیابیاں حاصل کی اور آخری دہشتگرد کے ہاتھ میں تک جد و جہد جانی رہے گی جنرل کمر جاوید باجوا کا کینہ تھا کہ بھارت کا سپر سانک مزائل پاکستان میں گرنے پر شدید تشویش ہے ایک ایٹمی ملک کا دوسری ایٹمی ملک پر مزائل گرا ہے بھارت دنیا اور پاکستان کو بتائے کیا اس کے ہتھیار محفوظ ہیں مزائل کے باعث کسی بھی قسم کا جانی نقصان ہو سکتا تھا یا کوئی مسافر تیارہ بھی نشانہ بن سکتا تھا پاکستان نے بھارت کے مزائل گرنے کے واقعے کی جامع تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے جنرل کمر جاوید باجوا نے مزید یہ بھی کہا کہ چین کے ساتھ سی پیک معایدہ بہت اہم ہے پاکستان کو روس یکرین تنازے پر تشویش ہے روس کا یکرین پر حملہ افسوسناک ہے بہت سے شہری ہلاک ہو چکے ہیں یکرین پر روس کی جاریت کا فوری خاتمہ ہونا چاہیے اور تنازے کو ہاتھ سے نہیں نکلنا چاہیے روسی جاریت بہت بڑا سانحہ ہے جسے کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا آرمی چیف نے کہا کہ ہم امریکہ سے بھی بہتر تعلقات چاہتے ہیں امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکٹ ہے ہمارے اس کے ساتھ بہترین تعلقات کی طویل تاریخ ہے انہوں نے کہا کہ ہم چین اور امریکہ دونوں سے اس طرح اپنے اچھے تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں ایک کی وجہ سے دوسرے سے تعلقات متاثر نہ ہوں پاکستان کسی کیم پالٹکس پر یقین نہیں رکھتا کسی ملک سے تعلقات سے دیگر ممالک کی تعلقات خراب نہیں ہونے چاہیے ہمارے یورپی یونین اور جاپان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں پاکستان سب کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے ناظرین پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا جسے کل تک ملتوی کر دیا گیا ہے نئے وزیرعالہ پنجاب کا انتحاب کل ہوگا وزیرعالہ پنجاب کے انتحاب کے لیے گورنر پنجاب نے اسمبلی کا اجلاس بلانے کی ہدایت کی تھی جس کے بعد آج اسمبلی میں نئے قائد ایوان کے انتحاب کا عمل شروع کر دیا گیا سپیکر پنجاب اسمبلی نے وزیرعالہ کے انتحاب کے لیے کل تین اپریل کا دل مقرر کیا ہے اسمبلی کا اجلاس کل دن ساڑھے گیارہ بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے شیڈیول کے مطابق امیدوار خود یا ان کے تجویز یا تائد کنندہ کاغذات نامزردگی حاصل کر کے شام پانچ بجے سے پہلے جمع کرا سکتے ہیں اس کے بعد سکروٹنی کا عمل ہوگا واضح رہے کہ حمزہ شہباز متحدہ اپوزیشن کی طرف سے وزیرعالہ کے امیدوار ہیں جبکہ وزیرعالہ نے پروے زلائی کو وزیرعالہ پنجاب نامزرد کیا ہے اسی کے ساتھ حق سپیشل سے اتنا ہی مزید باق خبر ایننگ لے دیکھتا رہی ہے حق نیوز موسیقی